موسیقی اردو پوائنٹ کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کیجئے اور بیل کے آئیکن پر کلک کیجئے تاکہ آپ ہماری تمام آنے والی ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں اسلام علیکم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں اردو پوائنٹ اور میں ہوں آپ کی میز بان زوفیشہ نکوی ہاتھوں سے پینٹنگ کرتے اور بیٹ پکڑ کر کر کرکٹ کھیلتے نوجوان تو آپ نے بہت ہی دیکھیں ہوں گے آج آپ کی ملاقات ہم کروا رہے ہیں راجہ سے جو کہ پاؤں سے پینٹنگ کرتا ہے اور پاؤں سے ہی کرکٹ کھیلتا ہے مجھے یہ بچپن سے شوک ہے پینٹنگ کرنے کا اور کافی دیر سے میں کرتا آ رہا ہوں آپ ہی دیکھتے ہیں کہ کتنی پینٹنگ اچھی کرتا ہوں ہر ایک سکول کے چارٹ سکول میں کامپیٹیشن کے چارٹ وغیرہ بناتا ہوں ہوتر بھی کامپیٹیشن ہوتے ہیں اور ہر جگہ پہ الحمدللہ فرس پوزیشن لی ہے تو میں نے ایک فلیک بنائے تھا اور ایک نائٹ منظر بنائے تھا شام کا تو وہ پہلی میری پینٹنگ تھی دو تو اس کے بعد بھی میں سر کے ساتھ کرتا آ رہا ہوں سکول میں بہت سارے چارٹس بھی بنائے ہیں اور بھی زیادہ ترہا اب یہ پینٹنگ جیسے کہ آپ نے دیکھی ہے یہ پینٹنگ سیکھ رہا ہوں اور یہ میری پیلی پینٹنگ ہے جو میں نے بنایا ہے سکچنگ آپ کرے ہو سکچنگ والی سکول میں تب میں چھوٹا سا جب جاتا تھا تو تاب گھر پہ میری امین نے بھی کافی مجھے سکھایا انہوں نے کہا کہ یہ کھڑو پھر سکول سوالی تیچرز نے بھی انہوں نے مجھے بتایا آپ گھر چاہ کے ایسے پریکٹکس کرنا تو میں نے پاؤں سے پکڑ کے وہ پینسل چلانا سکی پھر انہوں نے بھی تھوڑی ہیلپ کی کچھ کھر بھلوں نے ہیلپ کی پھر ساروں نے مجھے بتایا مجھے تفسیش ہو کہ بہت زیادہ پینٹنگ گا مسئل سے آپ نے پینسل بڑے آرام سے پکڑی ہویا پاؤں میں تو گرپ اس کی صحیح سے پکڑی جاتی ہے کوئی مسئلہ تو نہیں ہوتا کبھی بھی نہیں اور جو یہ ساری لائنز ہیں آپ نے ساری سکچنگ خود کی ہے خود درو کی ہے ہاں جی خود کی ہے سب کچھ یہ کزن کا سکچ بنا رہا ہوں وہ نے مجھے کھاتا ہے کہ مجھے بنا کر دکھونے پہلے بھی بنایی تھی تو وہ نے مجھے دکھائیے گا تو انہوں نے ان کو پسندہ ہی تھی تو انہوں نے کہا تھا کہ مجھے بنا کر دیں تو یہ میں ان کو تیار کر رہا تھا سکیچنگ زیادہ اچھی لگتا ہے کہ بریش سے پینٹ کرنا رہا تھا اچھا لگتا ہے تینوں کام ہم اچھے لگتا ہے بریش سے بھی اور پینسل سے بھی اور دوسرا بھی سکیچنگ بھی جیتا راجہ کے آرٹ ٹیچر بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں جنہوں نے راجہ کو پینٹنگ کرنا سکھایا تو راجہ کے بارے میں کچھ باتیں ان سے بھی جان لیتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام ہے آپ کو اور کتنے عرصے سے آپ یہ آرٹ گیلری چلا رہے ہیں میرا نام شکیل احمد ہے اور تین سال سے میں اس آرٹ گیلری کو رن کر رہا ہوں آپ کے پاس راجہ کس عمر میں یہاں سیکھنے آیا تھا اور کتنا عرصہ ہوگے کہ آپ راجہ کو پینٹنگ سکھا رہے ہیں ایکشلی راجہ پہلے میرے پاس گھر میں آتا تھا میں گھر میں بچوں کو سکھاتا تھا گھر میں پینٹنگز بناتا تھا تین سال سے ادھر ہوں تو یہ آرہا ہے اور ہم اس کو ٹیچ کر رہے ہیں یہ بچہ بہت ماشاءاللہ بہادر ہے ہر کام سمجھتا ہے اور کرتا ہے ہمیں تو بھر ہی لی ہوگی لیکن کچھ بنیادی باتیں تھیں آپ کے ذہن میں کہ عام طور پر لوگ ہاتھوں سے بڑی ایزیلی پینٹنگ کرتے ہیں آپ کو لگا کہ آپ کے لئے بہت مشکل کام ہونے والے کہ آپ نے ایک بندے کو پاؤں سے پینٹنگ کرنا سکھانے جی یہ شوک کی بات ہوتی ہے اور دوسرا ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے willpower رکھیے اور آرٹ کا بھی ہر انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے جز رکھا ہوا ہے تو ٹیچر کا کام اس کو پالش کرنا ہے تو دن ہم نے وہیں کام کیا اور ہم نے محنت کی اس پر اور دن اس کی اپنی صلاحیت جو تھی اس کے اندر وہ اٹومیٹکلی اجاگر ہو گئی اور آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ اچھا کام کرنے والوں میں سے ہے جی ناظرین راجہ کو سکیچنگ کرتے ہوئے تو آپ نے دیکھ لیا ہے کہ اس مہارت سے اس نے اپنے پاؤں کی مدد سہی پینسل پکڑ کر بہت خوبصورت سکیچنگ کیا اور اب یہاں دیکھ سکتے ہیں آپ کے پینٹنگ کا سارا سمان سیٹ کر لیا ہے اور اب راجہ پاؤں سے پینٹ کر رہے ہیں تو راجہ مجھے یہ بتاؤ کہ کون سی پینٹنگ بنا رہے ہو کیا تھیم ذہن میں یہ شام کا منظر ہے اور اس کے سندھی بنا رہوں میں تو اس میں کیا کیا ایلیمنٹس ہیں کیسے کلرز کر رہے ہو اس میں کیا تھیم ہے ذہن میں یہاں پہ یہ اس کے جو اوپر ہو گئی ہے اورنج اورنج کلر کریں گے اور یہاں پہ بلو ہو جے گا اور یہاں پہ دوسرا کلر آجے گا یلو کلر اور یہاں پہ درخت ہو گئی سورج بنایا ہے میں نے اس میں بھی کلرنگ ہوگی تو آپ دیکھئے گا کتنا نائم لگ جگہ اس پینٹنگ کو کمپلیٹ کرنے میں دس منٹ چلو سی اب دیکھتے ہیں راجہ کلر کر رہا جو پینٹنگ کو کمپلیٹ کرنے میں جی تو ناظرین راجہ کی بنائی بھی پینٹنگ یہاں پہ مکمل ہو چکی اور آپ نے اس کے فانل مناظر بھی دیکھ لئے تو بڑی خوبصورتی سے اس نے یہاں پر پینٹنگ بنائی ہے اپنے پاؤں کی مدد سے تو راجہ کی پاؤں کی بنائی بھی پینٹنگ تو آپ نے یہاں پر دیکھ لئی ہے اور اب چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ راجہ پاؤں سے کرکٹ کیسے کھیلتا ہے جی تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ راجہ کس طرح اپنے پاؤں کی مدد سے اپنے تمام کام کرتا ہے نہ صرف تمام کام کرتا ہے بلکہ بہت ہی خوبصورت پینٹنگ بھی بناتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی اس نے ہمیں یہاں پر پاؤں سے کرکٹ بھی کھیل کر دکھائی یہ تمام اس کے دوستوں جو اس کے ساتھ کرکٹ کھیلتے ہیں ہمیشہ سے ان کے دوستوں سے بات کرتے ہیں کتنے عرصے سے راجہ کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں اور کیسے آپ فیل کرتے ہیں اسلام علیکم اسلام کیا نام آپ کا خیدر علی کتنے عرصے سے راجہ کے ساتھ کرکٹ کھیل رہے ہیں چھے ساتھ اور اس سے ترہا ہمیشہ کھیل جی 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 ابھی آپ نے ویڈیو میں بھی دیکھا ہے کہ بھی اسے ابھی تک کرکٹ بیٹنگ یا بولنگ میں کوئی پرفومنس میں کوئی نہیں مشکل پیش آتی اور یہ بہت اچھے انداز سے کھیلتا ہے کرکٹ جیسا کہ آپ نے یہ تو نہیں سوچ لیتے کہ نہیں یہ سہی نہیں کھیل پائے گا ویک میمبر ہے ٹیم کا ایسا تو کچھ نہیں سوچتے نہیں ایسا نہیں ہم نے بلکل بھی نہیں سوچا کیونکہ یہ ہمارا کزن بیا تو ہم اسے ساتھ خود لے کے بھی آتے ہیں کہ بھی یہ اس میں ابیلٹی مطلب اس میں پرفومنس اچھی کریئیٹ کر سکے اچھا راجہ مجھے یہ بتاؤ کہ پاؤں پر جب بال لگتی ہے تو اچھا کہ ایسا درد ہوتا ہے کہ بڑی آپ لوگ ہارٹ بال سے کھیل رہے تھے تو پاؤں کی پروٹیکشن کے لئے کوئی چیز آپ خاص پاؤں پر پہنتے ہو نہیں آج تک نہیں آپ نے دیکھا کہ سامنے صرف ایک چپل پہن کی کھیلتے ہیں تو پاؤں میں درد نہیں ہوتا آج تک نہیں اور اس کے علاوہ بھی پاؤں تھک تو نہیں جاتا کہ کس طرح سے آپ ہارٹ بال کو کک کر رہے ہوتے ہو جب آج تک نہیں سوچے نہیں تو جی ناظرین آپ نے دیکھا کہ کس طرح اپنے پاؤں کی مدد سے راجہ کرکٹ بھی کھیلتا ہے اپنے سارے کام بھی کرتا ہے امید کرتی ہوں کہ راجہ کی جو موٹیویشنل سٹوری ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی اسی کے ساتھ مجھے دیجئے جانستہ اور دیکھتے رہیے اور دو پائن